بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے حافظ فضان علی آپ کے خدمت میں آزر ہے امید ہے کہ سب دو ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیر ہو آفیس سے ہوں گے تو سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ تو آج کا بلوگ کرتے ہیں جی شروع تو ابھی ہم آئے ہیں بھاولپور جو کہ ہمارا ڈسٹرک بھی ہے یزمان کا تقریباً جو پاس پاس جتنے بھی شہر سب کا یہ ہی ڈسٹرک ہے ہمارے بھاولپور ڈسٹرک ہے تو ابھی امی جی کا چیک اپ کروانا تھا کئی وقت میں تھڑا آر جاتا ہوں تو امی جی کا چیک اپ کروانا تھا تو سرجین نے یہاں پہ حافظ محمد ویسام میرا کل نام لکھاواتا انہوں کا تو ان سے ٹائم لیا تھا کل کا تو آج باری تھی تو آج کے باری میں لیے لی ہوئی تھی تو ابھی ہم ہسپیٹل کے باہر ہی کھڑے ہوئے ہیں اور دو بجے کا ٹائم تھا ابھی تقریباً ٹائم ہو رہا ہے دو بج کے چھ منٹ ہو گئے ہیں ہم تو پورے ٹائم پہ پہنچ گئے ہیں لیکن وہ جو وہاں پہ بیٹھے ہیں لیس کے لیے انکل وہ بتا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ ٹائم تو لکھا لیتے ہیں لیکن بہت ہی لیٹ آتے ہیں وہ لیٹ کر دیتے ہیں تو خیر یہاں ابھی ہمیں گھنٹا ڈیٹ وہ کہہ دیں کہ لگ جائے گا اور ابھی 64 ہمارا نمبر تھا اور دو بجے کا ٹائم تھا اور دو بجے بھی 42 نمبر ہے 42 نمبر جو ہے وہ چیک اپ کے لیے گیا ہوئے ہیں اتنا جو ہےنا نمبر ابھی پیچھے ہیں اور ٹائم جو ہمارا تھا وہ پورا ہو چکا ہے لیکن وہ کہہ رہے جی جو مریض ہوتے ہیں وہ لیٹ آتے ہیں اس وجہ سے ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو خیر ابھی میں اس ہسپیٹل کے باہر ہوں اس کے ساتھ ایک احساس وڈ پارک بھی ہے جو کہ ہمارے بہاول پور کے اندر بہت ہی مشہور اور بہت ہی بیوٹی پول ہے بہت ہی بیوٹی پول ہے تو ایک دو بار نہیں میں کئی بار خیر گیا ہوں پانچ شہ بار گیا ہوں ابھی اسے تقریباً ساڑھے تین سالوں میں بنے کو برخواہل کہ چار سال ہو گئے ہیں تو میں تین بار گیا ہوں اور اس کے بعد کبھی نہیں گیا اور یہ ہسپیٹل کی ساتھ ہی ہے تھوڑا سا آگے جائیں تو وہاں آجاتا ہے لیکن آج نہیں جائیں گے کیونکہ آئے ٹائم کم ہے کیونکہ ایک گھنٹہ لگ جائنا ڈاکٹر کے پاس تو وہاں چیک اپ کروا کہ پھر مامو میرے چھوٹے مامو رہتے ہیں یہی بہاول پور میں تو ان کے پاس بھی جانا ہے اور ابھی انتظار کرتے ہیں کہ کتنا ٹائم ہے اور یہ ہے بہاول پور کا روڈ یہ راہ سامنے ہسپیٹل جہاں ڈاکٹر صاحب آئے ہیں اور یہ ابھی بھائی سفیان بھی آ رہے ہیں کافی رش لگا ہوئے ابھی ٹائم نہیں ملے گا تو ابھی بھائی پتہ کر کے ہیں دوبارہ جو بیٹھے ہیں ریسپشن کے لیے وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو تقریباً گھنٹہ لگ جائے گا فورٹی ٹو تھا وہ باہر آ گیا ہوا ہے اور ابھی یہ فورٹی تھری نمبر فورٹی تھری کے بعد کہاں وہ سکسٹی فور آئے گا پھر ہمارا نمبر آئے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ ٹائم کا خیال نہیں رکھتے کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے تو خیر مس بھی نہیں کر سکتے کیونکہ لوگوں نے پہلے سے ٹائم لیا اور یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ ہفتے میں ایک بار آتے ہیں تو رش اتنا ہوتا ہے کہ کیا بتاؤں جو ڈاکٹر یہاں پہ روز بیٹھتے ہیں ان کا اتنا رش ہوتا ہے یہ ویسے ہفتے بار آتے ہیں کہ کتنا رش ہوگا اور بھاولپور کی میں نے آپ کو ایک اور چیز بتانی رہا ہے بھاولپور جو ہے یہ نوابوں کا شہر ہے نواب صادق آپ نے تقریبا نام سنا ہوگا بہت ہی مشہور ہستی ہیں تو نواب صادق جو ہے ہمارے بھاولپور کے شہزادے تھے اور ان کا یہاں پہ نور محل بھی ہے نور محل کا سب دوستوں نے سنا ہوگا اور دیکھنے کو بھی جل کرتا ہوگا تو خیر ہمارے بھاولپور کے اندر ہی نور محل ہے اور اس کے علاوہ دربار محل بھی ہے اور یہاں میں کھڑا ہوں یہ اسے کہتے ہیں ایش بیل چوب اسے ایش بیل کہتے ہیں نور محل ہے دربار محل ہے اس کے بعد ایس اس ورڈ آ گیا مشہور جو چیز ہیں بھاولپور اور تو بہت چیز ہیں لیکن یہ تین خاص ہیں جو بھاولپور سیٹی کے اندر ہیں ویسے تو بھاولپور ایریا کے اندر تو بہت چیز ہیں کلار ڈاور جو میں نے پہلے بھی آپ کلتایا ایک بلوگ میں تو خیر جو بھاولپور سیٹی کے اندر یہ تین چیز ہیں وہ ہی مشہور ہیں ایس اس ورڈ دربار محل اور نور محل اور جو ہے نواب صادق ان کی اسٹری میں یہ بھی آتا ہے کہ رویل رائز جو گار گاڑی ہوتی ہے وہ کسی عام بندے کو نہیں ملتی تو ایک بار جو ہے ان کی کمپنی میں گئے تھے نواب صادق تو وہاں عام جو ہوتے ہیں وہ کپڑے پہنے ہوئے تھے جب ان کی شوروم میں گئے تو انہوں نے جو ہےنا گاڑی دینے سے منع کر دیا تھا پھر جب دوبارہ آئے تو اپنے اصلی جو اصل ان کا حولیا تھا اس کے اندر گئے مین کو جو نوابوں والا ڈریس ہوتا ہے تو پھر وہ مین کے جو ہےنا وہ مان گئے تھے آپ کو گاڑی دینے کو ٹیس ایس ہے جب انہوں نے گصہ آیا تو پھر جب وہ پاکستان آئے تھا تو وہ جو ہےنا رویل رائز گاڑی ہیں میرا کال کہ دس یا بارہ گاڑی ان کا جاڑو لگا کر بھالپور کے اندر جاڑو دیا تھا پھر وہ جو کمپنی والے تھے ہیں رویل رائز والے جو کہ کسی عام بندے کو گاڑی دیتے ہی نہیں ہیں انہوں نے معافی مگی تھی تو یہ بھالپور کے جو ہےنا سب سے بڑی ہسٹری کے اندر آتا ہے یہ نور میل کی ہسٹری ہے نواب صادق کی ہسٹری ہے اس طرح بہت سے نواب ہیں جنہوں نے یہاں پہ نوابی کی ہے لیکن سب سے بڑے جو نواب تھے شہزادہ روالپور کے وہ تھے نواب صادق تو کبھی چکر لگا تو آپ کو ابھی نور میل بھی رکھاؤں گا خیر لیکن آج تو ٹائم نہیں ہے آج ڈیڑھ گھنٹہ ڈیڑھ تو یہی پہ لگ جانا ہے اس کے بعد پھر واپس بھی جانا ہے بھائی نے دکان پہ بھی جانا ہے تو کافی رش لگا ہوا تھا ٹائم بہت مشکل نکلتا اس لیے تو خیر ابھی کرتے ہیں انتظار اپنی باری کا اور پھر مامو کے پاس جانا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو تو میں نا ویڈیو بنا رہا تھا روڈ کراسن کرنا تو ویڈیو بنا رہا تھا مجھے چانک نظر آئے ہیں بھائی چھلی والے انکل تو خیر ہمیں گھنٹا ڈے لگ جانا ہے تو ٹائم ایسی گزارنا پڑے گا کبھی کوئی چیز کھا لیا کوئی چیز کو چھیل لیا تو بھی چھلی لینے کے لیے آیا وہ بھائی کو تو نہیں چاہیے میں نے کہلے نہیں کھانی ہو کہہ رہے ہیں مجھے جو اینا نہیں کھانی موڑ آف ہے تو اس لیے خیر ابھی میں لینے کے لیے ہوں یہاں رش لگا ہو زرہ رش کام ہو جائیں تو پھر لیتا ہوں انکل ابھی لینے کے لیے گئے ہیں وہاں سے لکڑی تو اس کے اندر بھونے گے سے کی پنا رہے ہیں ویڈیو بنا رہا ہوں کیوں پنا رہے ہیں یوٹیوب کے لیے کیوں ویسی چینل ہے آپ کو نیٹ پر چڑھا دینا ہے کھڑا دینا ہے کھڑا دینا ہے تیری مردی ہوں خیال کری ہوں تو یہاں نیٹ پر چڑھا دینا پھر کھڑا دینا ہے واکر لائے میں نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں بنتا میں اپنی بھی بنا رہا ہوں چانے والے بھی بہت ہے اچھا موٹے دیں گے ابھی بننا شروع ہو گئی ہے یہ ریت ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے نمک کالا نمک سفیر نمک تو یہ اندر سے کالا کیا ہے یہ چھلی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے صحیح اور یہ را مسالہ ابھی اسے بھون رہے ہیں اچھی طرح پکنا شروع ہو گئی یہ بلکل کچھی تھی اور یہ اس کے چھلکے بغیرہ سارے پڑے ہیں یہ جو ڈولفن کے آلکار آگیا 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 جی جی آگیا آپ پیٹانو پیٹانو میں مسلمان ہے پیٹانے پیٹانے تبی ریت کے اندر دبا دی گئی ہے تاکہ کچھی کچھی رہ گئی ہے دب دب نہیں دبا دی گئی ہے بتا رہی ہے چاہوالکی جیسے دب دیتے ہیں اسے دب دیتے ہیں اسے دم کے لئے رکھیں اوپر ریت جوئینا اوپر سے اسے اندر جوئینا دبا دی ہے تاکہ جو کچھی جہاں سے رہ گئی ہیں اگر ہیٹ اور چاہیے تو وہ مل جائے یہ نمہ کافی گرم ہوتا ہے جی جی لگانے جی جی لگانے مسالہ بھی جپا بھی میں کھا لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی مسالہ لگ رہے تاکہ جوئینا تو جہاں ہم کھڑے میں یہ ایش بیل چوک ہے اور یہ ایڈیا ہے یہ باولپور کا مارڈل ٹاؤن اے ہے تو اس کے اے چوک ہے تو چوکے رکھونے کے اوپر جو ہے نا وہ ہے ایش بیل بینک تو اس لیے اسے ایش بیل چوک کہتے ہیں اور یہ جو ایڈیا ہے باولپور سٹی کے اندر یہ اسے کہتے ہیں مارڈل ٹاؤن اے ایک یہ سڑک سابنے سے ہے اور ایک یہ رہی یہ یہ اور یہ اور یہ رہا ہے ایش بیل جی تو ابھی چیک اپ کروالی ہے اور واپس جا رہے ہیں کافی ٹائم ہو گیا ہے اثر کا ٹائم ہونے والا ہے ساڑھے تین کا انہوں نے کہا تھا کہ آپ چیک اپ کروالو اور ابھی چار پچ پن ہو رہے ہیں میں ان کے پانچ بجنے والے پانچ بچ کے دس منٹ پر ازان ہو جائے گی اثر کی کافی دیر لگ گئی ہے کہ ابھی بھی آ رہے تھے اور خیال آپ کو ابھی باولپور دکھاتا ہوں یہ رہا باولپور کا سریکی یہ ہے جس سریکی چوک اور اس کے علاوہ آگے میرا خیال ہے کہ بتا نہیں کونسا آئے گا مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے خیال آگے آئے گا میلا چھوک اچھا آگے آئے گا میلا چھوک اگر یہ سان تا demonل implicit miila tout یہ قصر میلا چھوک میلا چھوک یہاں خوارا چھوڑا ہے میرے یہ وقت ہے جو پہلیوم گھروں 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 گھر گئے ہمیں واپس اور کافی جو ہے نا جسم ابھی درد کر رہا ہوا ہے تھکن بہت ہو گیا یہ کافی دیر تو پہلے ڈاکٹر کے پاس لگ گئی تھی وہ ایسا تھا کہ جیسے میں نے پہلے بتایا ویڈیو کے اندر کے جو مریض ہوتے ہیں وہ اتنی لیٹ کر دیتے ہیں کہ کیا بتاؤں ڈاکٹر کو کوئی اور ٹائم دیتے ہیں آتے کچھ اور ٹائم پہ ہیں جو ریسیکشن کے لیے بیٹھے ہوں ہیں انکل وہ بھی بسے اور جو ٹائم پہ آ رہے ہیں ان کبھی ٹائمز آیا ہوتا ہے خیر جو بھی تھا دو بجے کا ٹائم تھا اور ہم فاری کو پہ پانچ بجے تین گھنٹے لیٹ ہونا پڑا اور تین گھنٹے ہاسپیٹل کے باہر ہی کھڑے رہے گاڑی میں بیٹھا جا رہا تھا کیونکہ گرمی اتنی تھی کہ گاڑی بھی گرم ہوگی ہوئی تھی اور کبھی اس بائک پہ بیٹھ کبھی اس بائک پہ بیٹھ کبھی چیر پہ بیٹھ جاؤ کبھی پانی بھیلو کبھی کچھ 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 تین گھنٹے اسی طرح گزارے ہیں تو خیر گزر رہے ہیں ابھی گھر واپس آگئے مامو جی کے پاس جانا تھا یہ پتہ نہیں کیا ہے اچھا خیر مامو جی کے پاس جانا تھا ان کے گھر گئے تھے تو وہاں سے بھی چکر لگا ہے نانا بو جھونی کے پاس ہیں انہوں نے آنا تو تھا لیکن آج نہیں ہے پھر کبھی آئیں گے وہ اور ان کے گھر بھی چکر لگ گیا بس یہ دو کام تھے ابھی گھر واپس آگئے ہوں اور نیٹ جو ہے وہ چل ہی نہیں رہا صبح سے کوئی مسئلہ آ رہا ہوا ہمارے اصل میں یہ جو ہے نا گاؤں کے اندر پی ٹی سی آر نیٹ نہیں لگا ہوا یہ ہے وایر کیبل 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 والا تو کیبل والا نیٹ ایسے ہی ہے کہ کبھی وہ صحیح ہوتا ہے کبھی خراب ہوتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ اس کا نام مسئلہ مسائلی بہت ہے اور ابھی با اگزمفر جو ہم کہہ رہے تھے پانچ پانچ ہزار دو اور ہم چو ہے نا اس کے ڈائریکٹ جو ہے نا یزمان سے اپنے گاؤں تک وائر ہری ڈالوالیں تب مسئلہ نہیں ہوا کرے گا تو آج پتہ نہیں کیوں بند ہے آج سارا دن تقریباً بند رہا ہے اور ابھی بھی نیٹ نہیں آرہا اور بلکل نہیں آرہا اور ویڈیو کا پتہ نہیں کیا بنے گا کہ آج ہی اپلوڈ ہوگی اگر تو نیٹ آگیا تو ہو سکتی ہے کہ آج ہی ہو جائے اگر نیٹ نہیں تو پھر آج ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکتی پھر وہ تو لائٹ آنے پہ پتہ چلے گا لائٹ سوری لائٹ کے ہی جا رہا ہے میرا دماغ گھوما ہوا ہے اب میں کیا بتاؤں گے کہ آگیا اتنی میں نے پھلے جانا کھانا کھایا ہے بھوک بھر لگی ہوئی تھی ویسے تو دو بار جوز پیا تھا ایک بار ملک شک پیا تھا اور دوسری بار جوز پیا تھا مٹھے کا مٹھے کا جوز پیا تھا لیکن کھایا کچھ نہیں تھا گھر ہی آگے کھایا تھا ماموشی کے گھر بھی تھوڑ دے رکے تھے وہاں بھی کچھ نہیں کھایا تو وہاں دو سوڑا پیا تھا تو خیر کھانا یہیں پہ آگے کھایا تھا چاچو جی نے آئے دیکھ میں آئی تھی تو ان کے گھر سے چاول آئے تھے تو وہ چاول پڑے ہوئے میں نے آگے چاول کھائیں تو پیٹ ابھی پھل ہو گیا پیٹ پھجا کر لی اور میں بس ہمیں لے اب کھانا کہ ٹون ہوں ٹون ہوں تو لائٹ کی میں بات کر رہا تھا لیکن لائٹ کی بات میرے موں سے نکل گی میں نٹ کی بات کر رہا تھا تو نٹ کی بات کرنے لگا تو میں نے کہا لائٹ آگئی تو کہنا یہ تھا کہ اگر نٹ آگیا اگر تو نٹ سیٹ ہو گیا تو آج ہی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی نہیں تو پھر ویڈیو چل پہ جائے گی تو پھر کل اپلوڈ کرنی پڑے گی اور اوپر سے میں نے تقریباً ساری بس کا کل کام کر لیا تھا ایک میری کمپیوٹر کا رہتا تھا کمپیوٹر سائنس میں نے ہومورک کرنا تھا اور وہ ابھی بیٹھ کے کرتا ہوں کمپیوٹر سائنس کو ہومورک کیونکہ ویڈیو اپلوڈ ابھی نہیں کرنی اگر نٹ چلیا تو پھر کرلوں گا نہیں تو پھر فارغ ہی ہوں تو خیال اپنا ہومورک لکھنوں کل کے لئے اوپر سے میں نے یونی فارم بھی لے لیا ہے اور یونی فارم کے علاوہ شوز بھی لے لیا ہوں ہیں اور جس طرح چاہیے ہیں وہ بھی لے لیا ہے اور میں نے یقین کریں نے کل میں نے جو ہے نا جسنا میں نے ٹیسٹ دی گیا تھا نا کہ چار سال بار میں نے ٹیسٹ دی گیا تھا اور میں نے ٹونٹی فور نمبر آئی ٹھائٹی میں انگلیش کے تو اسے چار سال بار میں نے ٹیک کل ایسا ہی ہونا ہے کہ چار سال بار میں نے پینڈشیٹ پہننے لیے چار سال بار کل پہنے کے پھر آپ کو رکھاؤں گا کہ کس طرح کا لگتا ہوں مجھے ابھی میں imagine بھی نہیں کر سکتا کہ میں کس طرح کا لگوں گا کیونکہ چار سال پہلے جو ہے نا بس سمجھ لیں کہ ابھی مجھے بھولا ہو گا ہے کہ چار سال پہلے میں پینٹ پینکے کس طرح کا لگتا تھا ٹک تو بڑی بڑی ہوئی ہے لیکن پھر بھی ہوتا ہے نا بندہ ایک ریل میں دیکھتا ہے وہ اور چیز الگ چیز ہوتی ہے تو خیر کل پتہ چلے گا کہ میں پینٹ پینکے کس طرح کا لگتا ہوں اور ابھی چیک کر لوں اسے ویسے پینکے کہ پھوڑی بھی آتی ہے کوئی فیٹنگ بیدا تو نہیں کروانی مینکہ ویسے تو چیک کی ہوئی ہے لیکن پینکے چیک کر دیں گے ابھی کہ اس کے فیٹنگ بیدا تو نہیں کروانی پینٹ کی فیٹنگ ہے شرٹ کی فیٹنگ اور ٹائے جو ہے وہ مجھے مل جائے گے سکول سے ہی خرید نہیں پڑے گی خیر لیکن اوپر مونوگرام ہوتا ہے نا وہ سار نے کہا تھا کہ آپ سکول سے ہی خریدیں اور مونوگرام لینے والا ہے باقی یونی فرم پھل کو ریڈی ہے پھر آج کے لوگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لوگ یہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں پیٹ آئیکن کا پلس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کو ساتھ